فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی چونکہ آج جمعہ کا دن ہے لہٰذا اسی کی مناسبت سے میں نے سورت القحف کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے آج کی اس مجلس میں غور و فکر کے لیے سورت القحف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گا وہ نور کیسا نور ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جتنا بھی علم رکھتا ہے جتنی بھی سمجھ رکھتا ہے خواہ دنیا کے علوم کے بارے میں ہو یا دین کے علوم کے بارے میں ہو بہرحال اس کا علم محدود ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورت البقرہ میں جو آیت القرصی ہے اس میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا کہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جو کچھ کائنات میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس علم میں سے لوگوں کے پاس کچھ نہیں مگر یہ کہ جتنا وہ خود دینا چاہے اور اس کی حقیقت کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خزر سے ملاقات کے لیے بھیجا تو حضرت خزر نے ان کو علم سکھانے کے لیے اور کچھ حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور کسی دوسری طرف جانے لگے جو وہ کشتی پر بیٹھے ہی تھے تو ایک چڑیا آ کر بیٹھی تختے پر ایک پرندہ اور اس نے پانی کا اپنے چونچ میں قطرہ لیا تو انہوں نے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پوری انسانیت کا علم اس قطرے کے برابر بھی نہیں اس سمندر کے مقابلے میں تو بات یہ ہے کہ ہم جتنا جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری جہالت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن جو جانتا ہے اسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں سب جانتا اب یہ ہے کہ اتنے محدود علم کے بارے میں اور وہ بھی ہماری نظر صرف یک روخی ہوتی ہے ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے مثلا میں صرف آپ کو دیکھ سکتی ہوں آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت بالکل اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتی آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو جس طرح قوائن کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے قوائن کے صرف ایک رخ ہوتا ہے اگر ہم دوسرا دیکھنا چاہیں گے تو دوسرا اجل ہو جائے گا تو اپنے وسیع ترین علم اور تجربے اور سب کچھ کے باوجود ہمارا علم جو ہے وہ بہرحال بہت ہی محدود ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا عقل اور شعور بخشا اور اس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ احسن عمل کس کا ہے سب سے اچھے کام کس کے ہیں اب اس کا فیصلہ کرنا کہ سب سے اچھے کام کس کے ہیں اور کیا واقعی جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اچھا ہے بھی یا نہیں اور اس اچھے کا پھر میار کیا ہے کیا میری نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی کیا اچھا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں ہم بعض وقت ڈوز اینڈ ڈونٹس کا علم حاصل کر لیتے ہیں یہ جائزہ یہ ناجائزہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ اچھا یہ برا ہے کچھ ہم اپنے کلچر سے کچھ سوسائٹی سے کچھ لوگوں سے مختلف ذرائع سے ہم مختلف سورسز سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس کی بیس پر ہم کچھ اپنے ذہن میں ایک خیال رکھتے ہیں اچھائی اور برائی کا اور اس میں سے بھی بعض وقت جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں اور جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں اور جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس کو کرتے ہیں تو ہماری بہت سی لیمٹیشنز ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم بہرحال ایک امتحان میں ہیں اور ہم سے اسی بات کی پوچھ ہوگی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک خاص بصیرت کی ضرورت رہتی ہے محض کسی بھی چیز کا ایک علم کافی نہیں ہوتا مثلا اگر آپ کسی بھی خاص فیلڈ میں ہیں کوئی بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوا ایک کلاس میں پڑھنے والے تین چار سال اکٹھے رہنے والے اکٹھے گریجویٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہر ایک اٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے ایک سال میں ایک ڈگری کرنے والے جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر ایک کا رویہ ہر ایک کی جوبز ہر ایک کا طریقہ کار بلکل مختلف ہو جاتا ہے یہ کہاں سے اختلاف پڑھتا ہے یہ اختلاف ہر شخص کی اپنی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ اور اس کے ایکسپیڈینس اور اس کے ماحول اور اس کے بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے بہت سی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے انسان وہی ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے دوسرے معاشرے میں جا کر ان کا رویہ بلکل اور ہو جاتا ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے میں ہر انسان کو ستھی اور ظاہری علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی حکمت اور نور چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز دو اور دو چار نہیں ہو سکتی ہر چیز کو آپ بلیک اور وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے گری ایریا ہمیشہ موجود رہتا ہے اور اس گری ایریا میں ہماری لیمٹس کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں کہاں تک نہیں جا سکتے کیا کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے کیا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارا امتحان ہمیشہ اس میں ہوتا ہے جو بلیک اور وائٹ ہے اس میں اتنا امتحان نہیں ہوتا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا مثلا بلیک انڈ بائٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور نہ پڑھنا لا الہ الا اللہ پڑھ لی مسلمان ہو گئے اندھیرے سے روشنی میں آگئے ایک طرف سے دوسری طرح پلٹ گئے اسی طرح بہت سے چیزوں میں نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر نہیں ہوتا جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے وہ نماز کا ہے یعنی کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو یہ ایک اجنبی اور انوکھی سی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو کوئی کمیونکیشن نہ ہو نماز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک طریقہ مقرر کیا وہ طریقہ ہی نہ ہو تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی خاص ملک میں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویزے کے بغیر ہی چلے جائیں تو یہ ایک بھول ہوگی اور ویزا لینے کے لئے آپ خواہ کوئی بھی ہو آپ کو بعض وقت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فلان خاص انبیسی میں فلان ونڈو پر آ کر آپ انٹریو دیں کمیونکیٹ کریں اور اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس دیا جائے گا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جنت کہ جس کی مست جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے وہ ایک ادر لینڈ ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس میں جانے کے لئے بھی ایک خاص قسم کا لائسنس یا پرمٹ چاہیے یا ایک دوسرے لفظوں میں ویزا کہہ لیجئے اس کو وہ چاہیے اس کی زمین پر بھی قدم رکھنے کے لئے اور اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کو ایک خاص پراسس سے گزرنا ہے اور جو سلسلہ اور جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تیع کیا ہے اس طریقہ کار کو ماننا ہے اسے تسلیم کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے اور ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے جو مطلوب ہیں اور اس میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ دن میں پانچ مختلف وقت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اس نے خود اپنے بندوں کے لئے اس چیز کو لازم قرار دیا اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی اسی چیز کے بارے میں ہوگا اب یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا یا سر نو میں ایک بہت بڑا فرق کر دیتا ہے زکاة دینا یا نہ دینا ایک بہت بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں بہت بڑا فرق کر دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا یا جس میں ہر وقت کوئی انسان کو بتانے والا نہیں ہوتا ہر وقت کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہر لمحے آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے اچھا میں اب کیا کروں اور اب کیا نہ کروں مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں آپ اس کو بڑی بڑی چیزیں بتا دیتے ہیں موٹی موٹی لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں جاتے اور آپ اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتے کہ آپ ہر وقت ہر بات میں اس کو مشورہ دیں اچھا اب یہاں نہیں بیٹنا اب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ سب اس کے اپنے ڈسین پر ہوتے ہیں اس کے اپنے انڈرسٹیننگ پر ہوتی ہیں اور وہ پچھلی ایک لمبی تربیت پر بیسٹ ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ہمیشہ ایک خاص رہنمائی ایک خاص بصیرت اور وہ جسے کہتا ہے ایک تھرڈ آئے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک تیسری نگاہ جو ہے یہ تیسری آنکھ جس کو کہتے ہیں جو گریئی آریا میں اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے تو یہ جو مختلف چیزیں ہمیں قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتائی گئی ہیں کہ اس چیز کے پڑھنے سے یا اس کام کے کرنے سے انسان کو یہ حکمت نصیب ہوتی ہے یا نور نصیب ہوتا ہے تو اس کا وفہوم بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان کو وہ سمجھ بوجھ اور وہ بصیرت اور وہ اچھے برے کا فرق جو اس کے اپنے اندر ایک طرح سے انبلڈ ہوتا ہے وہ اُبھر کر سامنے آنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے قرآن پاک میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا جیسے ہماری آنکھ اندھیرے اور روشنی کا فرق پہچانتے ہیں اسی طرح ہمارا ضمیر اور ہمارے اندر کا جو شعور ہے وہ بھی اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ان کے ہاں بھی کچھ بیسک ہیومن ایتکس ضرور موجود ہیں اور پھر چونکہ وہ صرف کافی نہیں ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں مختلف انبیاء بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی اتا کی ہے ہدایت بخشی ہے اور اس رہنمائی اور ہدایت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہو